موسیقی ناظرین آج ہم بات کریں گے جو آپ کی سکن ڈھلک جاتی ہے یعنی آپ چاہے خود سے وزن کم کر لیں یا آپ بریائٹرک سرجری کروا لیں آپ کی سکن ڈھلک جائے گی تو آپ نے اس کا سلوشن کیا ڈھونڈنا ہے کیسے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے آیا ٹھیک ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ٹھیک ہو سکتی ناظرین آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ خود سے دو تین سالوں میں بھی وزن اپنا کم کرتے ہیں اور ان کا وزن ہوتا ہے ڈیڑھ سو کیجی دو سو کیجی تین سو کیجی تو تین سو کیجی والا تو خیر بہت ہی کام دنیا میں دیکھنے آیا کہ اس نے کام کیا ہو لیکن یہ ہے کہ چلیں کار بھی لیتے ہیں تو ان کا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی سکن جو ہے وہ لوز کر لی سکن ان کی ڈھلک گئی لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کا وزن ہوتا ہے ایک سو پندرہ کیجی ایک سو دس کیجی ان کی سکن جو ہے وہ لوز نہیں ہوتی اتنی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ان لوگوں کے ہائٹ زیادہ ہوتی ہے فرمایا گیا ہے نا فابی ایجی اعلی ربکو ما تک زیبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ناظرین ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نواز رکھا ہے تو ہمارا جو لمبا قد ہے وہ بھی ہمارے لیے کسی نعمت سے کام نہیں ہے اگر ایک سو پندرہ کیجی کا بندہ ہے یا بندی ہے اس کا اگر قد ہے پانچ فٹ ہے تو یقیناً اس کی سکن جو ہے بہت زیادہ لوز ہو جائے گی بہت زیادہ لٹک جائے گی تو اس کی پرشانی اس کو رہے گی لیکن اگر چھ فٹ کا بندہ یا بندی ہے تو اس کی اتنی نہیں ہوگی وہ اپنا واک سے ٹھیک کر سکتا ہے اپنا لائف سٹائل چینج کر کے کر سکتا ہے کیونکہ ناظرین اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یا تو آپ خود سے کام کریں وزن یا پھر آپ بریائٹرک سرجری کروائیں تو ان لوگوں میں زیادہ سکن لوز ہوتی جن کا وزن ڈیڑھ سو سے اوپر ہوتا ہے ایک سو تیس سے لے کے ڈیڑھ سو سے اوپر جتنا بھی ہوگا ان کی سکن زیادہ لوز ہوگی اب اس میں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ وزن بریائٹرک سرجری میں جاتا ہے کسی چیز میں نہیں جاتا جب تیزی سے جائے گا تو سکن آپ کی لوز ہوگی اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے اگر تو آپ کا قدر لمبا ہے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے آپ کیا کریں گے آپ ایک توپ پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں گے یعنی تین چار لیٹر پانچ لیٹر چھے لیٹر تک پانیاں پییں گے اب بریائٹرک سرجری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ جوس پی لیں آپ یخنی پی لیں آپ کچھ بھی لے لیں آپ کو اتنا فیل نہیں ہوتا لیکن پانی جو ہے وہ چوبتا ہے پانی آپ سے نہیں پیا جاتا وہ وزنی لگتا ہے اس کا سلوشن میں نے یہ نکالا ہے جو آپ اگر میری کہنے پر چلیں گے تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے ہاف لیٹر کی بوٹل ایک ہاتھ میں رکھنی ہے جو پیور پانی کی جو بوتلیں آپ کو ملتی ہیں بزار سے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آدھا آدھا گھونٹ کر کے پیتے رہنا ہے جیسے انسان لا شوری طور پر پیتا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ کی وہ عادت بن جائے گی اور چوبے گا بھی نہیں اور آپ پانی کا استعمال زیادہ کر سکیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی سکن گلو رہے گی اس کے اندر جو توڑ پھوڑ کرنے والے جراسیم ہیں ان کی قوت مدافعت کام ہوگی اور آپ کی سکن جو ہے وہ ہشاش بشاش اور ٹھیک رہے گی جاندار رہے گی چمکدار رہے گی پانی کا استعمال اللہ تعالیٰ نے پانی بہت زبردست ایک نعمت ہمیں دی ہے تو اس کو آویل ہمیں کرنا چاہیے اور دوسری چیزیں یہ ہوتی ہیں ناظرین کہ جب ویٹ تیزی سے جاتا ہے تو کچھ ویٹائمنز ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جس میں کولیجن ہے ویٹائمنز سی ہے اور بہت سارے ویٹائمنز ہیں جو کہ آپ کی سکن کو پرابلم کرتے ہیں اور وہ توڑ پھوڑ کا عمل شروع کر دیتے تو آپ کی سکن جو ہے وہ لوز ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ دھوپ میں زیادہ نہیں جانا ایک حد سے زیادہ نہیں جانا اور پانی زیادہ پینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سرجن کے کہنے پہ چلنا ہے اور کولیجن ویٹائمنز سی اور اس طرح کی جتنی چیزیں کیونکہ پندرہ بیس دن کے بعد آپ کی جو میڈیسن ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں بلکہ ختم ہی ہو جاتی ہیں میڈیسن جو آپ کو آپریشن کے دوران لگ رہی ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ویٹائمنز لینے ہوتے ہیں اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا اپنی انٹیک کا کہ آپ نے سکس ویک یا فور ویک جو لیکوڈ پہ رہنا ہوتا ہے اس کا خیال آپ نے زیادہ کرنا ہوتا اس سے آپ کا فائدہ کیا ہوگا ایک تو آپ کی جو سکن ہے وہ ٹھیک رہے گی اور وہ اچھے طریقے سے واپس آئے گی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو ہیئر فال ہے بعض دفعہ سرجری کے بعد آپ کا ہیئر فال بھی ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہم ویڈیو بنائیں گے تو آپ کا ہیئر فال نہیں ہوگا یا ہوگا تو بہت کام ہوگا اور بہت جلدی جو ہے وہ واپس ٹھیک ہو جائے گا اور ان باتوں کے اوپر ہم عمل کر کے تو اپنی سکن کو بچا سکتے ہیں اب دوسری طرف آتے ہیں کہ جن لوگ کا وزن زیادہ ہے اور سکن بہت زیادہ لٹک گئی ہے اب دیکھنے میں یہ ہے کہ موہ سے اتنا پتہ نہیں چلتا موہ آپ کا ٹھیک رہتا ہے رنکلز ہوتے ہیں وہ بھی بعض لوگوں کو پڑ جاتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں خوش تو بہت زیادہ ہوتے ہیں ظاہر ہے اتنا وزن کام ہو وہ کچھ لوگ بیٹھ کے اوپر ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی میں نے دیکھیں جو سٹریچر پہ آتے ہیں یقین کریں اتنا زیادہ وزن ہوتا ہے اور وہ اپریشن کروا کہ کچھ عرصے کے بعد حاج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور واپس آ کے ڈاکٹر مادولیسن صاحب کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری ایک ایک قدم کے اوپر آپ کے لیے دعائیں نکلی ہیں جو لگتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ قدم آپ نے رکھ دیا ہے اور اس کو اویل کریں خوشیوں کو اب دیکھیں ناظرین میں ہم اپنی مرضیت سے تو اس دنیا میں آئے کوئی نہیں ہے وہ اللہ تعالی نے بھیجا ہے تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایک لمحے کے اندر زندگی ہوتی ہے اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو واکس ہے ہی ٹھیک کرنا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ دنیا میں خالی تین پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں جو واکس ہے یا کسی بھی لائف سٹائل چینج کر کے اپنا وزن کام کرتے ہیں اور پھر اس کو مینٹین رکھتے ہیں ورنہ 97% جو لوگ ہوتے ہیں وہ وزن کام کرتے ہیں اور ان کا وزن دوبارہ واپس 10 کےجی کام کیا 12 واپس آگیا 15 کےجی کام کیا تو 17 واپس آگیا اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا اور انسان جو ہے وہ زلیل ہوتا رہتا ہے تو اگر آپ نہیں اپنے لائف سٹائل چینج کر سکتے تو سرجری جو ہے وہ آپ کا خالی لائف سٹائل چینج کرتی کچھ انیچرل نہیں کرتی ٹھیک ہے تو پھر آپ سرجری کروالیں جن لوگوں کو اس دنیا میں کرنی آتی ہے سرجری بلکل سیف سرجری آپ جہاں سے مرضی کروالیں لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کرنی کس کو آتی ہے اور کس کو نہیں آتی آپ نے پوری ریسرچ کے بعد اپنے آپریشن کروانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے جا کے سرجری کروانی جس ڈاکٹر سے بھی کروانی ہے تو ہم واپس اپنے مدے پہ آتے ہیں ڈھلکی ہوئی سکن کے اوپر کہ وہ کیسے ٹائٹ ہو سکتی ہے اب میں نے کیا بتایا آپ کو ایک تو پانی کی انٹیک زیادہ رکھنا ہے اپنے وائٹیمنز جو ہے وہ ان کی مقدار پوری رکھنی ہے سرجن کے کہنے کے مطابق تو دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہے پھر اس کا دوسرا سلوشن اور کوئی نہیں ہے ایمی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے نا جناب کہ آپ بریٹک سرجری کروانے مسئلہ ہی کوئی نہیں اس کی نہیں ڈھلکے گی واپس آ جائے گی اس کا دنیا کے اندر ابھی تک کوئی سلوشن نہیں ہے سوائے پلاسٹک سرجری کے سوائے پلاسٹک سرجری کے وہ آپ کا سرجن خود کرے گا یا پھر اس کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہوگی وہ آپ کی پلاسٹک سرجری کرتے ہیں کوئی اس میں پرشانی والی بات نہیں ہے کوئی خطرناک آپریشن نہیں ہے پھر بات وہی ہے جن کو کرنی آتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی سکن جو ہے وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے آپ کے اگر یہ رنکلز پڑ گئے ہیں تو رنکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کی بھی اپنا ایک ٹریٹمنٹ ہے ایک دن کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یا دو دن کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یا ایک سیشن یا دو سیشن کا ہوتا ہے تو آپ کے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں تو ایک ایک لمحے کے اندر زندگی ہے اگر آپ دیکھیں آپ کا فیس ٹھیک ہے آپ کے کپڑوں میں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو پیٹ ہوتا ہے لٹکا ہوا پیٹ آپ کے ٹراؤزل میں چلا جاتا ہے لیکن بندے کا اپنا جو جسم ہے وہ خود بھی تو اچھا لگنا چاہیے خود کو بھی تو اچھا لگنا چاہیے جب آپ شیشے کے سامنے جائیں تو پتا چلے جناب کہ کوئی شیشے کے آگے کھڑا ہوا ہے تو بندے کو خوشی ہو یہ نہ ہونا کہ وہ ایک ڈھلکی ہوئی سکن ہے اوپر سے تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ احساس سے کمتری کا ہی شکار ہو جائیں تو یہ ہم نہیں چاہیں گے اس کا دو ہی سلوشن ہے ایک تو اگر آپ کا ہائٹ زیادہ ہے تو پھر تھوڑی واپس آنے کا جو ہے وہ ہے چانس اگر آپ کی ہائٹ کم ہے تو پھر اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ پلاسٹک سرجری کروا لیں اور یہ بالکل سیف ہے بالکل کوئی پروبلم نہیں ہوتی آپ آتے ہیں کرواتے ہیں اور کچھ لوگ تو اسی دن چلے جاتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ دو تین دن رہتے ہیں تو دو تین دن کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں تو آپ کی سکن ٹھیک ہو جاتی ہے آپ کے لائف سٹائل ٹھیک ہو جاتا ہے دیکھیں اگر آپ کیمرے کے سامنے جاتے ہیں آپ ششے کے سامنے جاتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کوئی ایک دفعہ بھی تعریف کر دے تو آپ کے پیسے جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں تو اور ناظرین اگر آپ نے کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہو ڈاکٹر مازلسن صاحب سے یا آپ چاہتے ہوں کہ میں کسی اور چیز کی اوپر پروگرام کروں تو آپ ضرور ہمیں بتائیے اور جو لوگ مٹاپے کا شکار ہیں لوز سکین ہے ڈھلکی ہوئی سکین ہے اور پریشانی کا شکار ہیں تو وہ ڈاکٹر مازلسن صاحب سے ضرور ملیے ڈاکٹر مازلسن صاحب بیٹھتے ہیں شالیمار ہسپیٹل شالیمار لنک روڈ لاہور میں امار میڈیکل کمپلیکس آرٹ جیل روڈ لاہور میں اور الرازی ہسپیٹل ایم ایم آلم روڈ لاہور اور حمید لطیف ہسپیٹل فروزپور روڈ لاہور کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز ہسپیٹل کنال روڈ لاہور میں اور ناظرین اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ کی سکرین کے اوپر نمبر آ رہا ہے 0307 871 8787 ویب سائٹ ہے www.drmoc.com اس کے ساتھ ہی اپنے مذہبان تو فیل شریف کو دیجئے اجازت کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آزر ہوں گے جب تک کے لیے اللہ نگے بان